موسیقی ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ زلہ غربی کے منتخب بلدیاتی نمائندگان کا کہنا ہے کہ صفائی کا نظام سن سالڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کے حوالے کر کے صوبائی حکومت نے ہمیں چرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے جو ادارے کچرہ اٹھانے میں نہ کام رہے وہ علائشہ کیسے اٹھائیں گے رزبان احمد رپورٹ کریں گے عید قربان پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں اور ان کی باقیات ٹھکانے لگانے کے لیے وائس چیرمن بلدیہ غربی عزیز اللہ آفریدی کی زیر سدارت ایک اجلاس منقض ہوا جس میں سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ اور چائنیز کمپنی کے نمائندوں نے ارکان کو عید آپریشن سے متعلق بریفنگ تو دی مگر منتخب بلدیاتی نمائندوں کے تحفظات کو دور نہ کیا جا سکا اجلاس میں شور شرابہ ہوا اور نوبت اجلاس کے بائیکارڈ تک جا پہنچی مگر معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا جو ماضی کی کارگردگی ہے جو لگ بھگ ڈھائی تین مہینے سے یہ لوگ سرگر میں عمل ہیں یہاں پر اورنگی زون میں اور ٹوٹل ڈسٹرک ویسٹ کے اندر ہمیں نہیں لگتا ایٹی پرسنٹ نیگیٹیو ہے کہ شاید یہ لوگ کر پائیں اس کے لئے ہم لوگ بار بار ان سے شوریڈی مانگ رہے ہیں اور ہم نے اپنے زلے کے جو وائس چیرمنیں عزیز اللہ آفریدی بھائی ان سے بھی ہم نے یہی اسی خواہش کا احضار کیا کہ اگر ان کیس جس کی زیادہ امید ہے ان کیس اگر یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو ہمیں ہمارے وائس چیرمن صاحب نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے ہم ظاہر ہے اپنے ووٹرز کو اپنے ہمدردوں کو اور ہمارے ووٹر یہ ہمدرد نہ بھی ہوں مجموعی طور پر ہم اپنے عوام کو اس تکلیف دے مرحلے میں تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ تافن میں اور گندگی میں وہاں پر رہنے پر مجبور رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کے پلان بھی موجود ہے ڈی ایم سی اپنے وسائل پر فوری طور پر وہ کام کرے گی جو اگر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں کر پایا تو اجلاس میں شریک یو سی وائس چیرمنز کو عزیز اللہ آفریدی نے بتایا کہ اگر سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا آپریشن ناکام ہوا تو پلان بی کے تحت ڈی ایم سی ویسٹ کی انظامیہ آئلائشوں کو ٹھکانے لگائے گی ہم سالیڈ ویسٹ کی کارکردگی سے بلکل مطمئن نہیں ہیں آپ نے خود بھی دیکھا کہ کتنی گرمہ گرمی اور کتنا غصہ پایا جاتا ہے ہمارے اراکین ہاؤس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پریشانی ہے لوگ ہمارے وائس چیرمنان کو تنگ کرتے ہیں آکے گالیاں دیتے ہیں ایسی باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ کچھرا اٹھ نہیں رہا آپ نے دیکھا پورے کراچی میں یہی ہو رہا ہے انہوں نے سالیڈ ویسٹ کو یعنی ڈی ایم سی کے جو اختیارات تھے وہ اٹھا کے ایک اور ادارہ بنا لیا پیپلز پارٹی کی مہربانی سے جس کو اب سالیڈ ویسٹ اب انہوں نے آگے پھر ایک چائنہ کی کمپنی کو جو ہے وہ یہ ٹھیکہ دے دیا اور چائنہ کی کمپنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی چائنیز سویپرز آ رہے ہیں بڑے آلہ نسل کے اور وہ کچھرا اٹھائیں گے اور پھر چائنیز مشیندری آئے گی اور وہ جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ مشیدری بھی پاکستانی ہے لوگ بھی پاکستانی ہیں صرف چائنہ کی کمپنی کا نام ہے باقی سب کچھ پاکستانی ہے تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی بہرحال حکومت سندھ بہتر سمجھتی ہوگی کہ کیوں اس کو لائے گیا بہرحال ہم پھر بھی اس کے باوجود ہم اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو کامیاب بنیں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں گندگی کے ڈھیر لگے میں وہ صاف ہو جائیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا یا جو بھی کیا ٹھیک کیا غلط کیا اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ہم پھر بھی سب تعاون کیلئے تیار ہیں کہ بھائی آپ جگہ کی صفائی کر لو چائنہ کو دے دو برما کو دے دو ہمیں اسے کوئی غرض نہیں لیکن کچھرے کی صفائی کر لو اب جا کے کہیں جو نیا سولیڈ ویسٹ کا جو منجمنٹ کا جو نیا سٹاف آیا ہے تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ وزٹس بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھوڑا بہت کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو شاید کوئی ایسی کوڈینیشن بن جائے عیدال ادھا کے حوالے سے انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ ہر یونین کانسل یعنی ہر یوسی کو ڈسٹرک میں ساٹھ ساٹھ سزوکیاں یعنی پہلے دن تیس سزوکیاں پھر بیس سزوکیاں پھر دس سزوکیاں تو ساٹھ سزوکیاں پوری کریں گے تاکہ ساری علائشیں ٹائم سے اٹھ کے صفائی ہو کے اس پہ چونہ اونہ ڈل کے اور صفائی اور یہ ہو جائے اور بدبو وغیر اور بیماریوں سے ہم بچ جائے اسی سلسلے میں ہم نے آج یہ میٹنگ بلائی تھی اس پہ انشاءاللہ مجھے اب امید ہے کہ جو ہماری جو تحفظات تھے ہمارے کنسرن تھے وہ انہوں نے سن لیے اب اللہ کرے کہ یہ وہی جو جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے کر لیں اور یہ جو علائشیں ہیں یہ ٹائم لی اٹھ جائیں اور صفائی ہو جائیں اچھا یہ بھی بتا دی جائے گا ساتھ میں کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ پلان ان کا ناکام ہو جاتا ہے تو ڈسٹرک ویسٹ کی انتظامیہ نے اس کا متبادل کوئی پلان بھی تیار کیا ہے جی اس کا پلان بھی دیکھیں ہمیشہ سے ہم ہی کرتے رہے ہیں یہ صفائی ڈی ایم سی کرتے رہی اور اچھے طریقے سے انجام سر انجام دیتی رہی ہے اس دفعہ اگر اگر تو انہوں نے یہ نہیں کیا تو مجبورن ہمیں پھر جو اپنی گاڑیاں ہیں اور اپنے جو وسائل ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں لیکن ہم انشاءاللہ یہ ہونے نہیں دیں گے ہم ان کو بار بار بلا رہے ہیں نیکسٹ ویک پھر ان کی ویٹنگ بلائی ہے فائنل اس کے لیے کہ ہمیں فائنل پروگرام دیں گے اور انشاءاللہ میرے خیال میں اس دفعہ یہ کام کریں گے بلدی اغربی کے سن سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی کی کارکردگی سے مایوس وائس چیرمنز نے کہا کہ تین ماہ میں اٹھالیس کروڑ کے اخراجات ہوئے مگر زلے میں کچھرے کی صورتحال جنگ کی تو ہے اگر الائشیں نہ اٹھائی گئیں تو انہیں بورڈ کے دفتر کے سامنے پھیک دیں گے بلکل لوگ مطمئن نہیں ہے منتخب نمائندے مطمئن نہیں ہے پوری جلاس آپ نے آٹینڈ کیا لوگوں کی باتیں آپ نے سنی چائنیز کمپنی کے جو ٹیکردیا گیا سالٹ ویسٹ منیجمنٹ نے اس سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہے اس لئے ہم بار بار ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ان کی افسران کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے ٹیکر لیا اپنی ذمہ دار لیا تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرے آج چائنیز کا اپنی کے ساتھ ساتھ ہم نے سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کی ڈیپٹی ڈائریکٹروں کو بھی بلائے تھا تاکہ ان کے آمنے سامنے بات ہو ہم کیونکہ چائنیز کا اپنی سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے کون سے ایسے پرابلم ہے اگر سالٹ ویسٹ منیجمنٹ آپ کو کوئی پرابلم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی ڈیمسی کا افسران کوئی پرابلم پیش کر رہے ہیں تو ہمیں کل کے بتایا جائے کیونکہ ہمارا مقصد منتخب نمائندوں کا مقصد ہے اپنی یونین کونسل میں بہتر صفائی کرنا اور چونکہ اید الحضاء کا موقع آ رہا ہے تو اید الحضاء پر آپ کو پتہ ہے کہ خربانی کے حوالے سے جو علائشے ہوتی ہیں اس سے بدبو فیلتے اور اس سے بیماریاں ہو جاتی ہے تو لہذا وہ ہمیں کچھ رہے کے تو ایشو ہے کراچی شیئر کے اندر لیکن اید الحضاء کا ایشو بہت بڑا ہوتا ہے ماضی ہمارے سامنے ہے پچھلی سال اید الحضاء پر ہمارے جو ایم سی صاحب سے وسیم سمرو صاحب نے اس نے اقربہ پروی کر کے اپنے پسند نہ پسند لوگوں کو ٹیکے دیا گئے تھے جو اس میں ناکام رہے وہ پھر منتخب نمائندوں کو خود ساتھ کڑے ہو کہ اپنی سٹاپ کو اپنی دوستوں کو بائیوں کو لے کر ہم نے والا ایشو اٹھائی اور انتظامیاں ناکام رہی تھی تو اس لیے کیونکہ اس وقت تو ایک ایڈمنسٹریٹر تھا ابھی منتخب نمائندے ہے چیرمین بھی ہے منتخب ویسٹ کے اندر وائس چیرمین بھی ہے اس لیے ہم بار بار ان کے ساتھ چینہ کوپنی کے ساتھ اور سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ بورڈ ویسٹ نوید نے بتایا کہ ظلہ غربی میں تین لاکھ کے لگ بگ جانور قربان کیے جاتے ہیں جن کے لیے فل پروپ پلان تشکیل دے رہے ہیں اس سلسلے میں یو سی کی سطح پر منتخب نمائندوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا کیمرمن آسط نور کے ساتھ رزوان احمد میونسپال آور کے ٹونٹی ون نیوز کراچی مزید خبریں کو بلٹنگ کا حصہ بنائیں گے بریک کے بعد دیکھتا رہیے ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں شہری پر تشدد کرنے والے پی ٹی آئے کے نومنتخب رکنے سندھ اسیملی عمران علی شاہ سے ان کے ہلکے کے لوگ بھی ناراض ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ ووٹ لینے آئے مگر دوبارہ ہلکے کا رخ تک نہیں کیا مسائل تو جو کہ تو موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رزوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میونسپال آور ناظرین شہر کے مسائل اجاگر کیے ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں اور ان کو حل کر کے عوام کو ریلیف فرام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی حکمنانوں کی توجہ اس جانب ہم نے مبزول کرائی وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو کی ایم سی کی بات کی جائے یا زلعی حکومتیں ہوں ہر سطح پر جو ہے آہ زمداران کو جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی آہ مسائل جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں آہ خاتمہ ان کا نہیں ہو سکا ہے آہ اب ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آہ یونین کمیٹیز اور یونین کانسل کی سطح پر جو ہے آہ وہ مسائل جو ہے وہ دکھائے جائیں اور ان کے ان کو حل کرانے کی کوشش کی جائے آہ اسی سلسلے میں ڈسٹرک سینٹرل کا آج ہم نے رخ کیا ہے یو سی بائیس میں اس وقت ہم موجود ہیں جو کہ وارڈ ون کوسر نیازی کالونی بلوک ایف آہ نور تنزباباد کا یہ علاقہ ہے آہ یہاں جو آہ مسائل ہم نے دیکھے اس میں انفرسٹرکچر کے مسائل ہیں جبکہ تجاویزات کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ سیوریج کے موجود ہیں آہ ان سے جانتے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور کون سے ایسے وہ مسائل ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترجیح بنیادوں پر حل کی جائیں آہ سر یہ بتائیے گا کہ آہ مسائل تو یہاں پہ بہت سارے ہیں آپ کی نظر میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کو فل فور جو ہے وہ حل ہونا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آہ پی ٹی سے جناب ڈاکٹر عمران علی شاہ پی ایس ون ٹوئنٹی نائن سے جیتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیئے محمد نجیب حارون این اے ٹو فٹی سکس آہ قومی اسیمبلی سے جیتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہیں کل آپ نے آہ عمران علی شاہ کی ویڈیو بھی دیکھی کہ وہ سڑکوں پہ انسٹینٹ انصاف دیتے پھر رہے ہیں لوگوں کو لیکن وہ اپنے حلقے میں نہیں آئے اس سے پہلے ایک دفعہ ہیں فورٹ مانگنے کے لیے اور بہت خواب دکھا کے چلے گئے اب وہ یہی کہیں گے کہ میں ہم ابھی تک سیٹوں پہ نہیں آئے ہم نے اوت نہیں لیا لیکن وہ اپنی شکل نہیں دکھائیں گے اور انسٹینٹ فورن ریلیف دیں گے لوگوں کو تمہچے مار کے تو بھائی آجو ہمارے اپنے حلقے میں بھی آکے کچھ تمہچے ہمیں بھی مار جاؤ یہاں پر بیسک مسائل ہیں یہاں گٹر لائن نہیں ہے یہاں پانی کے مسائل ہیں یہاں بجلی کے بھی مسائل ہیں اور یہاں پر صحت کے سب سے زیادہ مسائل ہیں اچھا تعلیم کے بھی مسائل ہیں یہاں کوئی سرکاری ڈسپنسری قریب میں نہیں ہے یہ سارے پرابلم ہیں جی آہ جیسا کہ آپ نے سنا ناظرین کے آہ یہاں کے جو باسی ہیں وہ آہ بہت آہ تذبذب کا شکار ہیں مسائل کے انبار کی وجہ سے آہ سر یہ فرمائیے گا آہ بنیادی مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں آہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پانی کا مسئلہ ہے یا متعدد بار کئی نمائن دے آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں نئی لائن آپ کے لئے سنکشن کروا رہے ہیں نئی لائن آئیں گے مگر آج تک وہ منصوبے جو ہے وفائی وہ کیا جو پورا نہ ہو انہوں نے ہم سے بار بار جو دھوکہ دیا کسی نے ہمارے توجہ نہیں دی پانی کا سب سے بڑا میجر ایشو ہے اور میں اور باپ اختیار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بڑا مہربانی لوکل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو ہم میں کو رسول اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں پانی کا منصوبہ فل فل حل کیا جائے کیونکہ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی ناممکن ہے بہت شکریہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ پانی کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنا مشکل ہے آہ سیوریچ کا ایشو بھی یہاں پہ ایک پرانا ایشو بتایا جاتا ہے آہ سر یہ فرمائیے گا آہ سیوریچ کے مسائل نکاسی آپ کے جو مسائل ہیں وہ کتنے پرانے ہیں لائنوں کی کیا صورتحال ہے اور آہ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کچھی عبادی میں تشریف لائیں یہ کچھی عبادی آہ میرے خیال سے کہ بھٹو صاحب کے دور سے یہاں پر قائم ادائے میں کوسر نیازی کے نام سے مولانا کوسر نیازی صاحب ہوتے تھے تو عرصہ بیس سال سے یہاں پر کسی نمائندے نے کوئی توجہ یہاں نہیں دی نہ کوئی بلدیات والے ہمارے پاس آتے نہ صوبائی حکومت نہ وفاق نے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اس شہر کراچی میں رہ رہے ہیں اور اس طرح سے رہ رہے ہیں جسے جنگل میں کوئی رہ رہا ہو یہاں پر ہر چیز ہماری جو ہے بلکل خراب ہو چکی ہے یہ سیوریچ کی لائنہ جو ڈالی گی دی اس میں یہ ٹوپوٹ کا شکار ہو گئی ہیں پانی جو ہے وہ گھٹروں کا باہر آجاتا ہے لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا میٹھے پانی میں گندہ پانی مکس ہو جاتا ہے وہ پینے پر ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں وہی گندہ پانی کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں پیسوں پر خرید کہ یہ لوگ پانی جو ہے وہ نہیں وہ کر سکتے افورڈ کر سکتے میں صرف حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ خدا رہ ہم بھی انسان ہیں آپ لوگ ہماری اس کچھی عبادی کو توجہ دیں یوسی بائیس وارڈ ون کے اندر جو کوسٹر نیازی کا علاقہ ہے اس کے چیئرمین ہمارے یوسی بائیس کے چیئرمین ہے ندیم آشوی صاحب اور ہمارے سٹینٹل کے چیئرمین ہے ندیم اپنا ریحان آشوی صاحب میں ان سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو روڈ ہے یہ روڈ دیکھیں آپ یہ یہاں پر یہ روڈ تو ڈال دیا گیا ہے لیکن وہ یہ روڈ جو ہے یہ آپ اس کے شکل ذرا دیکھیں آپ اس روڈ پر جو انہوں نے گھارا وارا ڈال دیا ہے کام ہو چکا ہے لیکن اب یہ تک کارپیٹنگ اس پہ نہیں ہوئے جس کو تقریباً تین سے چار مہینے گزر گئے آپ بچے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں سے لوگ جو گزرتے ہیں پتھر اوڑ اوڑ کے ان کے چیروں پہ لگتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو میجر ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو تو آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا یہ تقریباً بارہ سو سے لے کے پندرہ سو فٹ پہ یہ روڈ ہے آپ نے اتنا کام کر دیا اس کے اوپر آپ روڈ کی کارپیٹنگ کر دیں روڈ بنا جائے تاکہ لوگوں کو ان کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو دوسرا یہ جو گڑر لائن کے ایشوز ہیں ہمارے ان کا حل کریں ہمارے اس علاقے میں اگر زیادہ نہیں چھوٹے موٹے بھی کام ہی کر دیں ریپیرنگ کر دیں ہمیں گڑر لائنوں کی ریپیرنگ کروا دیں ہمیں یہ پانی کی لائنوں کی ریپیرنگ کروا دیں ہماری چھوٹے چھوٹے اگر یہ پیرنگ کے دیا جائے تو وہ کروڑوں روپے سے کم نہیں ہے یہ علمیہ رہا ہے ناکس پلاننگ کی ایک بنیادی وجہ شہر میں یہ بھی رہی ہے کہ وہ کچھی آبادیاں شہر کا باون فیصد ایریا کہا جاتا ہے کہ کچھی آبادی پر مشتمل ہے لیکن کچھی آبادیاں کسی بھی طرح سے پکی آبادیوں سے جو ہے مختلف دکھائی نہیں دیتی پلاننگ کی ضرورت ہے موثر گجر نالا بھی گزرتا ہے کوثر نیازی کالونی کے قریب سے ریہبلیٹیشن جو ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ شروع ہوئی تھی اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے کیا کوثر نیازی کالونی کے مکینوں کو گجر نالے کی ریہبلیٹیشن سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل ہوا یا کوئی پرابلم ہے یہ جانتے ہیں بتائیے گا گجر نالے کی صورتحال کیا ہے اس ٹائم گجر نالا بلکل جو مکانوں کی انہوں نے کٹنگ کی تھی بلکل اوپن ہو چھکا ہے ابھی برسات کا بھی محصہ میں اور ابھی جو ہے کسی ٹائم بھی وہ پانی مبل کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا اس ٹائم صوبائی حکومتیں یا یہ جو ہماری لوکل انتظامی ہے اس ٹائم جا گئے گی ابھی حالی میں انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ مشینری لگائی ہے ڈی سی ڈی سی ہمارے سنٹرل نے پر وہ ایک جگہ سے صفائی کر کے گجر نالے کی چلی گئی ہے جبکہ یہ لنڈی کوٹل سے زودین تک اس نالے کو پورا جو ہے مطلب صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی ٹائم بھی بارش بارش ہوئی تو پورا گھروں میں پانی داخل ہو جائے گا اور اس ٹائم پھر جو ہے نا لوگوں کا نقصان ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا انتظامیاں جا گئے گی بالکل ان کا کہنا یہ ہے کہ ریابلیٹیشن کا کام جو ہے جو دورہ چھوڑ دیا گیا ہے جنالے کا اس کو فل فور جو ہے درست انداز میں مکمل کیا جائے تاکہ جو خدشات اطراف میں نشیبی علاقوں میں لوگوں کے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے ان خدشات کو دور کیا جا سکے بات ہوئی یہاں پہ ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جو مین انٹرنس ہے کوسر نیازی کالونی کا لگ بگ ایک لاکھ افراد یومیا بنیاد پر یہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے گاڑیاں گزرتی ہیں مصروف ترین روڈ ہے اسی پر اس وقت ہم موجود بھی ہیں منتخب نمائند اسیو سی کے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کام ادھورہ کیوں رہا سر یہ فرمائیے گا یو سی سے آپ کا تعلق ہے معلومات آپ کے پاس زیادہ ہوں گی کیا اس کی میجرمنٹ ہے کتنی لمبائی چوڑائی تھی اس شارعہ کی اہمیت کیا ہے مکمل کیوں نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو میں کی ٹوئنٹی ون کا بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں نے ہماری سنی اور یہاں آئے تکشریف لائے اللہ تعالی ان کو ترقی دے ہماری دعا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس روڈ کے حوالے سے یہ کم سے کم چھے سو رننگ فوٹ ہے ٹوٹل چھے سو سولہ سو رننگ فوٹ ہے تو لہٰذا ہمیں تین سال سے رولایا جا رہا ہے بہت شکریہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نظرانداز کیا جا رہا ہے اس یو سی کو آہ اس یو سی کے وارڈ نمبر ایک کو آہ ہمارے ساتھ جو ٹریزری بینچ ہے ان کے کانسلر بھی اسی یو سی کے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ مخالفین جو ہیں آپ کے سیاسی ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ علاقے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے مسائل حل نہ ہونے کیا آپ کا بہت بہت شکریہ کے ٹوینٹی کا کہ اس کچھی عبادی میں بھی آ گیا آپ ورنہ یہ ہمارے کچھی عبادی کو تو دیکھتے نہیں پکی اور کچھی کے چکر چلتا رہتا ہے تو آپ کے بہت مشکور ہیں اب یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ہمارے تو تقریبا چلو یہ روڈ بھی ہے لیکن اندر ہماری گلیوں کا اور کچھروں کا اتنا برا حال ہے پانی کا تو پہلے ہے ہی ہے کچھریں ہماری گلیوں میں ایسے گڑر لینے ہماری جو ہے نا وہ سمجھ لو بیس سال پہلے کی ڈلی ہوئی ہیں وہ آئے دن ہماری جو مسجد کے آگے چرچہ ہمارے میں مناؤٹی کانسلر ہوں ہمارے چرچ کے آگے آئے دن ہم لوگ منجیہ لے کے لگاتے رہتے ہیں اور گڑر کھلواتے رہتے ہیں برا حال ہے یہ روڈ بھی تقریبا اس کو چھے مہینے سال ہو گیا یہ کچھا ہوا ہے لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے لیکن ابھی آپ 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 مجھے یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے فنڈ کی کمی ہے کرپشن ہے کیا یہ ہی کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہتے ہیں بھئی فنڈ ہمیں نہیں دے رہے ہمیں فنڈ نہیں آ رہا ہمیں اسی میں نہیں آ رہا یہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کے معاملہ کیا ہے یہ ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہا ہے عوام کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں لیکن اگر بات کی جائے میکمہ فینینس کی حکومت سندھ کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی برس سے جو زلائی حکومتیں ہیں ان کو جو بڑی اسکیمیں ہیں وہ کیم سی ہو یا ڈی ایم سیز ان سے لے لی گئی ہیں سندھ حکومت کے ماتحاد وہ کام کرائی جا رہے ہیں جبکہ جو زلائی حکومتوں کو ترقیاتی فنڈ دیا جاتا ہے اور جو مہانہ آکٹرائزلہ ٹیکس ہے اس میں جو ہے وہ برسوں سے اضافہ نہیں ہوا ہے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں آہ لیکن آہ وسائل جو ہیں وہ بڑھا کر نہیں دیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کا موقف یہ ہوتا ہے آہ کہ یہ جو زلائی حکومتیں اپنے ٹیکسس کا نظام اس کو بہتر بنائیں آہ تاکہ ان کے پاس جو ہے وہ وسائل دستیاب ہوں آہ لیکن آہ ماضی کی اگر بات کی جائے ماضی کے بلدیاتی آہ جو یہاں پہ قانون موجود تھا آہ اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی ایونٹ ہو یا بڑے معاملات ہوں آہ زلائی حکومتوں کو اسپیشل گرانٹ دی جاتی تھی آہ وہ اسپیشل گرانٹ جو ہے اب ماضی کا حصہ بن کر رہ گئی ہے آہ جس کی وجہ سے آہ 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 آمدنی جو ہے وہ گھٹ گئی ہے آہ زلائی حکومتوں کی اور اخراجات بڑ گئے ہیں جس کا خمیازہ عوام کو ان مسائل کی صورت میں بھگتنا پڑا ہے آہ 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 آنے والے جو منتخب آہ نمائندے ہیں خواہ وہ قومی آہ کیونکہ صاف سترا اور بہتر کراچی ہی کراچی پاکستان کی جو ہے معیشت کو بہتر انداز میں چلا سکتا ہے پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور مسئلے پر کسی اور مقام پر ملاقات ہوگی وطن عزیز کے جشن ازادی کے سلسلے میں زلائی حکومتوں کی جانب سے انتظامات اور پروگرام سمم مثالی رہے جس میں عوام کی بھرپور شرکت نے ازادی کے جشن کو یادگارہ بنا دیا چیئرمن بلدیہ شرکی موئی دنور کی سربراہی میں مثالی انداز میں جشن ازادی منایا گیا اس سلسلے میں زلے کی اہم شارعوں یونیورسٹی روڈ شارعہ قائدین کشمیر روڈ سمیت چورعوں کو قومی پرچموں اور برکی کم کموں سے سجایا گیا جبکہ پلوں کو بھی بیوٹیفیکشن کا حصہ بنایا گیا بلدیہ شرکی میں یوم ازادی کی تقریبات کا آغاز رات بارہ بجے حسن اسکوائر مونومنٹ پر کیک کاٹ کر کیا گیا چیئرمن بلدیہ شرکی موئی دنور نے آزادی کیک کٹا جس میں سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا آبدی و دیگرنہ شرکت کی بعد ازاں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس سے شہری برپور طریقے سے مستفید ہوئے اسٹیڈیم روڈ پر بلدیہ شرکی میں ہیش ٹیک ٹکونا پارک عوامی توجہ کا مرکز بنا رہا جہاں شہریوں کو یوم آزادی منانے کے لیے دلکش لائٹنگ قومی ہیروز کے مجسموں کے ساتھ شہری تصویریں بناتی دکھائی دیئے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار احمد خان نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات میں بلدیہ غربی کی عوام نے جس جوش اور ولولے سے شرکت کی اور مادر وطن سے محبت کا اظہار کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ذات پاک اور قومیت سے پاک صرف اور صرف پاکستانی ہیں وہ عراقین کونسل کے ہمراہ جشن آزادی کی سلسلے میں کیماری تا منوڑا نکالے جانے والی کشتیوں کی ریلی کی قیادت کر رہے تھے چیئرمن وہ عراقین کونسل نے بلدیہ زون میں جشن آزادی فوٹبال میچ بھی دیکھا اور کھیل کے اختتام پر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے تحایب بھی تقسیم کیے جبکہ دیگر پروگاموں میں بھی شرکت کی چیئرمن بلدیہ شہرمن کورنگی نیر رضا نے پروگام کے آخر میں مقابلوں میں کامیاب طلبہ میں تحایب بھی تقسیم کیے شہر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف اندزامیہ حرکت میں تو آگئی مگر ان کے خاتمے کے لیے تمام آپریشنز ناکام بھی ثابت ہوئے غیر قانونی مویشی منڈیوں سے جگہ جگہ گندگی اور بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین ایدو زوہا جو جو نزدیک آتی جا رہی ہے ماضی کی طرح شہر قائد میں جو غیر قانونی مویشی منڈیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بدستور قائم ہیں بلکہ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گودشتہ پروگام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شہر میں جو مویشی منڈیاں غیر قانونی لگی ہیں ان میں ایک نئی جدت سامنے آئی ہے اور وہ ہے موبائل مویشی منڈیاں یعنی کچھ جانور ساتھ لیے بیوپاری نے اور ان کو لے کر سڑکوں پر گھومنا چروع کر دیا جہاں خریدار ملا وہیں سودا پک گیا اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے حوالے سے حکومت سندھ جو کہ نگران گورنمنٹ ہے دفعہ 144 وزارت داخلہ نے نافذ کیتی ساتھ نوٹیفائی کی گئی تھی قانونی مویشی منڈیاں شہر میں اس کے علاوہ تمام لگنے والی مویشی منڈیوں کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا اندیہ دیا تھا بتاتا چلوں آپ کو کہ ان مویشی منڈیوں سے جو غیر قانونی مویشی منڈیاں ہیں یہ حفظانیں سہیت کے اصولوں سے بلکل آرہی ہیں نہ صرف آرہی ہیں بلکہ گندگی اور غلازت پھیلانے کا سبب بھی بنتی ہیں انفرسٹرکچر تباہ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ متعدد موزی امراض جو ہیں وہ انسانوں کو ان سے منتقل ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خطرناک کونگو وائرس ہے روان پرس کی اگر بات کی جائے تو بتیس مشتبہ مریض جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کونگو وائرس کے مختلف ہسپیٹلز میں زیر علاج ہیں جبکہ دو ہلاکتیں بھی روان پرس کونگو وائرس سے جو ہے شہر میں ہو چکی ہیں مریض کے بچنے کے امکانات جو ہے اس مرس کا شکار ہونے کے بعد صرف چالیس فیصد رہ جاتے ہیں نشانِ حیدر اورنگی ٹاؤن میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کی سنٹرل آئیلینڈ جو ہے اس پر ایک غیر قانونی مویشی منڈی قائم ہے میرے کیمرمن آصف نور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ مویشی منڈی ہے یہ وہ مویشی منڈی ہے جو کہ برسہ برس سے لگائی جاتی ہے غیر قانونی ہے لیکن برابری کی بنیاد پر اور مستقل بنیاد پر یہ لگائی جاتی ہے بتاتا چلوں کہ آپ آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے اسسٹنٹ کمیشنر دسٹرک ویسٹ یہاں کے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان کی جانب سے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے مومن آباد سب ڈیویزن کے وہ اسسٹنٹ کمیشنر ان کی جانب سے یہاں پہ کاروائی کچھ دیر قبل کی گئی تھی جس میں یہاں کا جو ایک ٹھیکیدار ہے اس کو بھی حراست میں لیا گیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروائی کے چند لمحوں بعد ہی یہ منڈی دوبارہ آپ نے آب اتاب کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے یہاں کچھ رہائشی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یہ فرمائیے گا یہ مویشی منڈی جو لگتی ہے اس سے کیا آپ کو مشکلات درپیش ہیں کیا پریشانیاں جنم لے رہی ہیں اور انتظامیاں کیا کر رہی ہیں سارا جراسیم پھیل جاتا ہے پورے علاقے میں منڈی والے کما کے نکل جاتے ہیں منڈی والے نکل جاتے ہیں یہاں سے کما کر اس کے بعد یہ ہے کہ گند گند کی ساری یہیں پڑی رہتی ہے اور غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں اس میں سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے یہاں پر آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے جب منڈی تھوڑی تیز ہو جائے گی جتنا ایدود زوا نزدیک آئے گی اور یہ منڈی میں رشت لگتا رہے گا ایمبولیس بھی پھز جاتی ہے اور بھی مختلف پریشانیاں بہت ساری ہیں بیماریاں پھیل جاتی ہیں بچوں کو بہت ساری بیماریاں لگی بھی ہیں آپ جا کے دیکھیں ہمارے نزدیکی جو کلینک ہیں اس میں جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موشن لگ گئے ہیں الٹیاں لگ گئی ہیں بہت شکریہ انہوں نے بتایا کہ اس موشی منڈی کی ویسے یہاں پہ جو بیماریوں کا ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ایک صاحب اور موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سار یہ فرمائیے گا کہ یہ غیر قانونی موشی منڈی ہے کیا حکومتی سطح پر کوئی ایسے دامات آپ کی نظر سے گزرے ہیں جس میں یہ موشی منڈی نہ لگے نہیں اب تک تو کوئی گزرہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ گرین بیلٹ ہے اس پہ تو منڈی لگنے نہیں چاہیے علاقے کے لوگ کافی پریسان ہیں جو کہ یہاں پڑی کچھ پندرہ سوڑی پر ایک جانور پر یہ لوگ لے رہے ہیں علاقے والے بہت کافی پریسان لیتے ہیں اور ابھی بھی پریسان ہے جیسے طرح یہ بتایا ہیں صاحب نے کہ لوگوں کو بیماری پھیلہ بیماری لگ رہا آپ ہسپیٹل میں چلے جائیں آپ کے جا کے کلنک میں چلیں جو کنڈیشن اس نے بنا ہے میں نے بھی اس کو دیکھا بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں اس وقت درختوں کی شدید کمی ہے ہر سطح پر شجرکاری مہم شروع کی جا رہی ہے ڈسٹرک ویسٹ کے جو چیئر میں نے زارمت خان ان کی جانب سے بھی شجرکاری مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا لیکن یہ سنٹرل آئی لینڈ ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے کسی بھی دو رویہ سڑک کے درمیان کا حصہ جس میں گرینری ہونی چاہیے جس میں ہریالی ہونی چاہیے جس میں درخت ہونے چاہیے تاکہ اطراف کی آبادیاں اور مسافروں کو جو ہے وہ صاف سترہ محول میں اثر آسکے اور مجموعی طور پر شہر کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو درست رکھا جا سکے لیکن کبھی غیر قانونی مویشی منڈی کے نام پر اور کبھی تجاویزات کے نام پر یہ گرین بیلٹس آباد نہیں ہو سکی ہیں تو ایسی مویشی منڈیوں کا خاتمہ کر کے جہاں اتنے دیگر مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے شہر کی ہریالی بھی دوبارہ لائی جا سکتی ہے اب بات کریں گے میر کراچی کی جن کی زیر صدارت سٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا جس میں متفقہ دور پر نئی حکومت کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا گیا جانی اس رپورٹ میں میر کراچی کی زیر صدارت بلدیہ عزمہ کراچی سٹی کاؤنسل کے اجلاس میں کراچی تھیم اور سفاری پارک کا انتظام پبلک پارٹنرشپ کی خلادات اتفاق کے رائے سے منظور کر لی گئی اس موقع پر اپوزیشن کی طرف سے پارک کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر دینے پر شدید تحفظات کا اضار کیا گیا تھیم پارک کا منصوبہ 28 اکڑ رقمے پر ہے جس میں بچوں فیملیز کے لیے رائٹس تفریحی کاروباری مراکز منائے جائیں گے جہاں تک اس سفاری پارک کا معاملے کی بات ہے یہ بھی صحیح کہا کہ میں نے انٹرسٹ شو کیا تو کیمسی کی طرف اس کو ہم لے آئے مگر اپرویویل ساری سندھ گورنمنٹ کی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو محکمہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے فائنائنس کے مہا پہتے ہیں اجلاس میں کراچی میں بے ہنگم فائبر تاروں کی تنصیب پر معمول ٹیکس لگانے کی تجویز بھی زیر غور آئی کیمسی کی جانب سے تاروں کے پہلاو پر کمپنیوں کو خط لکھے جا چکے ہیں ٹیلی فون ڈیٹا کام ٹیلی کام کے تاروں کو زیر زمین منتقل کرنے کا فیصلہ جو فیڈل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں سندھ میں ان کو تیزی سے کمپلیٹ کیا جائے جو پیسے رکے ہوئے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں ان کو فوراں ریلیس کیا جائے تاکہ یہاں کے جو خاص طور پر سندھ کے جو کام رکے ہوئے ہیں چاہے وہ K3 ہو K4 ہو S3 ہو یا کراچی سے ریلیٹڈ ٹرانسپورٹ کے اشیو وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کیے جائے سٹی کانسل کا اجلاس شدید شو شرابے اور نارے بازی کے ساتھ ختم ہوا کامرمین مستجاب حسین کے ساتھ آصف نفیس K21 نیوز کراچی چیرمن بلدی عملیر عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک ہیں جان محمد بلوچ یو سی چھ خلدہ باد میں افسران کے حمراہ جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے جانی اس رپورٹ میں یو سی سکس خلدہ باد کے یو سی چیرمن اساکشر مینسپل کمیشنر عمران اسلم سمیت دیگر افسران بھی اس دورے پر چیرمن کے ہمراہ تھے جان محمد بلوچ نے روڈ کارپٹنگ کے امور کا جائزہ لیا اور ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی مٹیریل کے میار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے ہمارا خواب بلدی عملیر کے ہر علاقے کو خوبصورت اور بہتر لے کائزاروں نے کوئی خاطر خواہ اقدامات تک نہیں کیے لیاری کی مختلف شعراؤں پر غیر قانونی میویشی منڈیا عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں میراپ خان عیسی خان روڈ مرزا آدم خان روڈ نیو کمار وڑا روڈ چاکی وڑا شابہ لیولہ روڈ اور دیگر اہم سڑکوں پر قربانی کے جانوروں کی غیر قانونی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروغ جاری و ساری ہے اہلے علاقہ کا کہنا تھا کہ علاقے میں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے خاص طور پر شام کے عوقات میں عوام کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں انتظامیہ تو کوئی بھی سہولات نہیں دینی مقصر یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریفک کی پریشانی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے کوئی بھی انتظامی نہیں ہے پولیس نہیں آگی کوئی خام نہیں کرتی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ پول کے اطراف اور نیچے قائم کی گئی منڈیوں میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں جس کی وجہ سے علاقے میں شدید بدبو پھیل رہی ہے بیوپاریوں نے اپنی مرضی سے سڑک کے کنالے جانور باندھ رکھے ہیں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ گنگی بہت ہے بیماری پھیلے گی نہ کوئی دوائی ڈلے گی پوری ایٹتہ یہ کچھرا پڑا رہے گا لوگ بیمار ہو جائیں گے ہم یہ لیال آئی ہے گورنمنٹ کو سوچنے کیے کہ اس کو اتطرف کریں جانور کا فضلہ اور دھاس پھول سے صفائی اور سترائی کا نظام درم برم ہو چکا ہے قلب و جوار کے رہشوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باہر وہ ٹرافک جام ہوتا ہے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے انتظامی والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بہرحال ادھر پڑی تو اچھا ماشاءاللہ انہوں نے جگہ بنایا ہوا ہے انتظام تو یہاں پہ صحیح ہے لیاری اور اطراف کے علاقوں میں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی مہویشی منڈیاں عوام کی مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ آصف نفیس کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی اس کے ساتھ میرے سو بلارد سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ادر میں آزر ہوتا ہے نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتا رہی ہے کیٹ ونڈی ون نیوز